دوستو آج کے ہمارے گیس پردہ اٹھائیں گے سٹارٹ اپ سے ہمیں ہمارے گیس بتائیں گے کہ سٹارٹ اپس اچھے جا رہے ہیں لیکن نہیں بھی جا رہے سب کو جو چمک رہا ہے وہ گول نہیں ہے ہمارے آج کے گیس قریب پانچ سو سے زیادہ بزنس اور سٹارٹ اپس کی ڈیجل مارکٹنگ سنبھالتے ہیں لاپاس انڈیا کے نام سے تو ان سے زیادہ ڈیپ میں سٹارٹ اپ تو کون جانتا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہی ہزاروں سٹوئنٹس کو اب تک ڈیجل مارکٹنگ سکھا چکے ہیں تھم دل میں تو آپ ان کو دیکھیں چکے ہوگے ان کا یوٹیوب چنل بہت پاپلر ہے بارہ لاکھ سے زیادہ سبسکرائبز ہے اور ٹوٹل ویوز ہے دس ٹور سے بھی زیادہ سو لیزن جنرمن وی ایفیدہ ساہل کھنا سواگتہ آپ کا ساہل ساہل بتائیے کیا ریالٹی ہے سٹارٹ اپس کی تو آج کے ٹائم پر سٹارٹ اپ ایک بہت جارہا کول چیز ہو گئی ہے آج کے ٹائم پر سب کو لگتا ہے کہ انگر ہم سٹارٹ اپ شروع کرے گے تو ہم ایک فاؤنڈر بن جائے گے یہ ہو جائے گا کل ایک کروڑ کا اس کے بعد پرسو میں ایک عرب کا اس کے بعد میں یونکال بن جاؤں گا اس کے بعد میں یونکال بن کے بیسی نا یو ایس کے اندر بیٹھا ہوں گا اور میں کو کچھ کام نہیں کرنا عام سے زندگی بہت مسد ہو جائے گی پر ایکچوڑی ریالیٹی یہ ہے ہی نہیں سٹارٹ اپ بہت ٹاف ہے اور سٹارٹ اپ کے بہت سارے ڈاک سیکریٹس ہیں جس کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھ پاتے تو سب سے پہلا جو سیکریٹ ہے وہاں فاؤنڈرز ڈیل ہے وہاں تو بیسیکلی میں نے پرسنل ہی دیکھا ہے بہت سارے آج کے لئے فاؤنڈرز ہیں کالیج پاؤس اوٹ ہے دو یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لی کسی فاؤنڈر کی سٹوری پڑھ لی کچھ case study دیکھ لی ان کو لگتا ہے میں بھی فاؤنڈر بن گیا پر ایکچوڑی ایک فاؤنڈر جو ہے وہ ایک پرابلم کو solve کرنے کے لئے جنم لے رہا ہے نہ کی لینکڈن پر تیگ لگانے کے لئے I am a founder, cto بہت سارے میں سٹوڈنٹ سے ملتا ہوں بہت سارے لوگوں سے ملتا ہوں visiting card لے کے آتا ہے میرے پاس میں میں cto بھی ہوں میں فاؤنڈر بھی ہوں میں ڈیج بھی ہوں پھر ان سے ان کے بزنس کے بارے میں پوچھو کیا کر رہے ہو آپ کی آرڈینس کون ہے اس کے لئے کیا کر ہوگے پیسے کیسے کم ہوگے پتہ نہیں تو آج کے ٹائم پہ بہت سارے فاؤنڈرز کے دیماغ میں ایسا ہو گیا ہے کی میں بہت مست ہوں مجھے بہت کچھ آتا ہے اب انہی بھگوان ہے وہ والا سین ہو گیا ہے تو ریالٹی ہے کہ وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں وہ کچھ نہیں ہے بہت سارے لوگ کچھ بھی نہیں ہے دوسری جو چیز ہے اس کے لئے میں نے ایک چارٹ پھولا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے تو آج کے ٹائم پہ بہت سارے سٹارٹ اپس کے بارے میں سن رہے ہیں کہ ایتونے کروڑ کی ویلیوشن ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہے عربو کی عربو کی بھائی سار دو بلین یوئرز ڈالرز 3 بلین یوئرز ڈالرز ایکچولی گھر میں پیسہ کتنا آرہا ایک بزنس کے لئے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ آئی پو لیسٹ کر دے آئی پو لیسٹ کرنے کے بعد بھی کمپنی لاؤس میں نائکہ کی بات کرلو آپ یہ دیکھو 3.52 کروڑ صرف 3 کروڑ کا 3 کروڑ کا ان کو فیلنشی ڈیر میں پروفٹ ہوا ہے صرف 3 کروڑ کا بلکل ابھی ریسٹ خبر نکل کے آئیے ہے جو ہمارے زومیٹو ہے وہ بھی پروفٹیبل ہو گئی ہے پتہ آپ کو زومیٹو ابھی پروفٹیبل ہوئی ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے 3 کروڑ روپے فان کب ہوا تھا یہ 2009 شہر 14 سال میں 3 کروڑ پہ آپ جا کے پروفٹ ہیا ہے یہ ہے ریالٹی یہ ہے ریالٹی اور ریوینیو کی ٹانس میں بات کر کے چلے تو آپ یہاں نمبر دیکھو کتنے اچھے اچھے نمبر دکھائی دے رہے ہیں ریوینیو 1024 کروڑ کا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے 96 ملین ڈالر فریش ورگز میں کہوں گا اس لیک کے اندر نہیں آتا وہ اچھا کام کر رہے ہیں پر نائکہ کی بات کر کے چلو یہ کیا چل رہا ہے 885 کروڑ کے سامنے 3.52 کروڑ جو ہے ہاں پرسن بھی نہیں منتا ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہو actually انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لئے سالس میں بہترین ایجنٹ بنا لیتے ہیں اس سے زہاد ہو ہاں پرسنٹ زہاد ہو یہاں تک پہنچنے کے لئے انہوں نے کروڑ روپے جلایا بھی ہے اگر میں ریسنٹ بات کر کے چلو اولا کی بات کر کے چلتے ہیں اولا میں انویسٹر نے جتنا پیسہ انویسٹ کیا ہے آج اس کی ویلیو اس سے کم ہے مطلب میں نے آپ کو سو روپے دیئے آج میں اور آپ کو میرے کو دیئے ہوئے ساتھ آٹھ دس سال ہو چکے دس سال سے آپ مہنط کر رہے ہو میں آپ کو دیدی دے کر کے پیسہ دے رہا ہوں سو روپے لینے کے باوجود آپ کی آج ویلیو نبی روپے ہے دس سال کے بعد دس سال کے بعد میں یہ کیسی میچ سو رہی ہے اور آج اولا دارک سائٹ آف سٹارٹ اپ سوچتے ہو اچھی کمپنی ہے آج اگر آپ ایز سٹارٹ اپ سوچتے ہو تو آپ کو اچھا دکھائی لیتا ہے اولا پی ٹی ایم زومیٹو یہ تو مروہ یوز کرتے ہیں آپ کو all green 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 آپ کو اگر کوئی بھی بولے گا ایک سٹارٹ اپ بنانی ہے تو اس کے لئے کیا کرنا آپ کو ایک پرابلم سال کرنی ہے پرابلم سال کرو اور آپ آگ لگا دوگے یہ کر دوگے تو ڈیلیمہ کیا ہے یہی ڈیلیمہ ہے پرابلم سال کرنا گیم نہیں ہے کیا اولا پرابلم سال کر رہا میں ہی اس کرتا ہوں بہت سارے لوگ اس کرتے ہوگے پر بزنس تو نہیں بن رہا ہے نا end of the day جی میں کیا رہے ہاں پروفیٹ کیا رہے یہ بتاؤ ہے کیا آپ نمبرز دیکھ لو نا پی ٹی ایم دیکھ لو پی ٹی ایم کا بھی ابھی جو پروفیٹ لوس ہے وہ تھوڑا کم ہوا ہے وہ اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم ایبیٹا لیبل پہ پوزیٹیو آج ہے تو بہت مزاگ چل رہا ہے آج کے ٹائم پہ ایکچولی اگر آپ کو کسی کو آئیڈلائز کرنا ہے تو اس تارٹپ کو آئیڈلائز کرو جو پروفیٹ کماتی ہے ایک نام بتاتا ہوں زوہو اگر سنا ہے نام تو نیچے کمنٹ میں بتانا بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کمپنی ہے جو کماتی ہے پروفیٹ جس کے پاس میں کروڑوں روپے کا پروفیٹ ہے اگر ایز بائی ٹریپ کی بات کر کے چلے تو ایز بائی ٹریپ میں نے دیکھو کتنے روپے ریوینیو میں کتنا پروفیٹ کامی ہے 59 پر 15 کروڑ آہ ایس ایس باؤ 25 پرسنٹ مور دن 25 پرسنٹ بالکل یہ بنتا ہے بالکل یہ جو کمپنی ہے یہ bootstrap ہے انہوں نے کسی سے پیسا ریز نہیں کیا bootstrap کر کے انہوں نے IPO نکالا ان کے فاؤنڈر سے میں ملا وہاں اور بہت ڈاؤنٹو ہر تھے اور یہ چیز پاسیبل کیوں ہو پائی کیونکہ bootstrap تھے آج کے ٹائن پہ لوگوں کو لگتا ہے فنڈنگ لینو بہت کون ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اگلی چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیونکہ بہت سارے فاؤنڈرز ہیں جو کیونکہ مجھے دیکھتے ہیں اور میں نے بہت سارے فاؤنڈرز سے ملا بھی ہوں کچھ دوست بھی ہے جب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ میں نے سارے سٹارٹاپ فراؤڈز کے بارے میں بولا تو بہت سارے فاؤنڈرز کے میرے پاس call آئی بھائی کیا کر دیا تو نہیں تو کیا ہو کیا رہا ایکچھر پکچر کیا ہے دکھاتے کچھ ہے کہ اور روزی پکچرز ہیں اور گرین ہیں دلکل ابھی کیا ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ جو ریوینیو لاؤس یہ سارے جو نمبر دکھائی دے رہے ہیں میں نام نہیں لوں گا کسی سٹارٹاپ کا پر یہ جو آپ کو نمبر دکھائی دے رہے ہیں اس پر سے بہت سارا پیسہ سٹارٹاپ انویسٹرز کی جیب میں جا رہا ہے پاؤنڈرز کی ٹیم میں جا رہا ہے اور باقی لوگوں کی جیب میں جا رہا ہے یہ صرف وہی لوگ سمجھ پائے گے جو دھنڈا کرتے ہیں کیونکہ ان کو تھوڑا ایکاونٹ سمجھ میں آئے گا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی فنڈنگ آ رہی ہے اس میں سے ایک حصہ اٹھا کر کے سائٹھون ہو کیا جاتا ہے ہاں بیسکلی فیک بلنگ کری جاتی ہے بلز خریدے جاتے ہیں ایکچولی وہ سیل ہی نہیں ہوتی فیک سیل ریپورٹ کری جاتی ہے تو سٹارٹاپ تو گیا تو ان کا تو پیسہ بن گیا تھا تو کیا جتنے بھی سٹارٹاپس ہیں جتنے بھی یہ شاکس ہیں کیا وہ بیپکوپ ہے کیا وہ واشنے کرے کیا ان کو نہیں پتا کہ ایکاونٹنگ میں ہلا پھر ہی ہو سکتی ہے ابھی دیکھو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ انویسٹر کا بزنس پورڈل کیا ہے کئی بار ہم کو لگتا ہے کہ انویسٹر کا بزنس پورڈل کچھ اور ہے یہ نہیں ہے انویسٹر کا کیا ہے اس کی ٹوپی اس کے ساتھ آپ کا آئیڈیا تھا ٹھیک ہے اور وہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بزنس پورڈل بیکار ہے کچھ بھی ہے میں کوئی نہیں لے دینا ان کا یوٹیوب چینل ہے مجھے پتا ہے ان کی آرڈنس اچھی ہے کچھ بھی نکالے گے چلے گا کچھ تو ہوگا تو میں نے کہا یہ لو ایک کروڑ پر پکڑو مجھے 20% اپنی کمپنی کا دو آپ کے بعد کچھ نہیں ہے نا یہ تین مندیں ہائر کرو بڑھیا سے پیسہ آ گیا چلاو ابھی ان کی کمپنی زیرو پہ تھی انہوں نے میرا ایک کروڑ پہ لے کے آیا اور میں کہتا ہوں کسی اور کو فساؤ میری ٹاپی اٹھاؤ اس کو پا پٹھاؤ اور میں تو چلا بھا میں چلا بھا میں نے ایک لگایا تھا دس آگے نو بنا جے اب وہ بھار میں جائے وہ نیچے جائے مجھے اس سے کوئی مطلب ابھی جو پچھلی سائٹ پہ ہم نے نمبر دیکھا ریوینیو والا تو اس کے اندر کیا ہو رہا تھا 0.5% کا ریوینیو ملٹیپل ٹائپس آ رہا تھا مطلب جو پروفیڈ مارجن آ رہا تھا تو میں نے آپ کو ایک کروڑ روپے دیا آپ کا ریوینیو کتنا ہے گا دس کروڑ کتنا تو لیا ہو گیا اب دس کروڑ کا ریوینیو پہلے آپ کا ایک روپے کا ریوینیو تب میں نے آپ کو ایک کروڑ روپے دیا تھا بیس پسند کے لیے مطلب پانچ کروڑ کی ویلویویشن اب آپ دس گنا ہو چکے ہو ویلویشن تو بڑے گی نا دس گنا بڑے گی تو ہم پانچ گنا مانکے چلتے ہیں تو جو میرے جو پہلے آپ کی ویلویشن لگائی تھی اس کی پانچ گنا ہو گئی ہے تو جو میں نے ایک کروڑ پہ لگایا تھا آج اس کی ویلو پانچ کروڑ ہو چکی ہے تو جو نیکس راؤنڈ آیا اس میں میں اپنے ایک کروڑ کے شیئر بیچ کے نکل گیا ابھی میں آپ کی کمپنی میں چار کروڑ کے شیئر ہون کرتا ہوں پر میرے جتنا پیسہ لگایا تھا وہ میرے پاس میں آگیا تو انویسٹر ہم سوچتے ہیں پیسہ نہیں کماتے انویسٹر اس طریقے سے کمہ لیتے ہیں پستا مدہ کون ہے انڈ والا بندہ آج پیٹی ایم جس نے لے رکھا ہے وہ پس رہا ہے نا نائکہ جس نے لے رکھا ہے وہ پس رہا ہے نا جب آئی پیو نکلا وہ پس رہا ہے نا پر ارلی سٹیج میں جس انویسٹر نے لگایا تھا اور نکلا جب تب تو 5x 10x 20x کا ملٹیپر مل گیا وہ تو خوش ہے اس کی ٹوپی اس کے سروالا کیم چلتا ہے بھرا بھرا اگلی پرابلم یہ بہت کومن پرابلم ہے اور بہت یونیکون کے ساتھ میں بھی پرابلم ہے آپ کو خود سوچنا ہے کونسی ہے وہ ٹھیک ہے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہو بہت ساری کمپنیاں ابھی تک اپنا بزنس موڈل ڈھونڈ رہی ہے پتا آپ کو کچھ ایسے میں فاؤنڈر سے ملا ہوں کیونکہ پتہ ہی وہ کیا کر رہے ہیں ہاں ان سے میں نے پوچھا ایک ایسی کمپنی ہے جو اکاؤنٹنگ ٹائپس کرتی ہے موبائل میں آپ کی اپ آتی ہے اس کے دنے آپ نے بہت سارے اکاؤنٹس کو کیٹر کر سکتے ہو آپ سے کوئی سبسکرپشن لیتی کچھ نہیں لیتی اور آج کمپنی کلوز ٹو بلین ڈالر پہنچنے والی ہے نام نہیں لوں گا سمجھ جانا سکرپشن نہیں لیتی تو پھر کلوز ٹو اچھا صرف ایویویویشن میں صرف ایویویویشن میں اور میں نے ان سے پوچھا کیا اکھا بزنس وارل کیا ہے اب تو ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں یونیکون منگی یہ کمپنی ابھی ڈھونڈ رہے ہیں اگر آپ سب کوئی ہوا 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 ہی ہاں مطلب کوئی پروفٹ نہیں ہے بلکل کیونکہ ریوینیو بھی کچھ نہیں ہوگا اگر ہم اوبر کی بات کر کے چلے تو اوبر نے پہلی بار پروفٹ ابھی ریپورٹ کیا ہے اوڑا نے اس کی کوپی ماری ہے اور ابھی تک وہ اپنا بزنس وارل فگر آؤٹ کر رہا ہے اگلی چیز بہت خطرناک چیز ہے اور یہ تب ہی فوٹوز لگائی گئی اتنے مہنمان لوگوں کی سیف جوپس کو ایپل سے نکال دیا گیا تھا یہ جو ہے جیک دورسی ان کو بھی ان کی کمپنی سے نکال دیا تھا کہ آپ نے فنڈنی اتنی ویس کر دی کہ انویس کے پاس چیزیں چلی گئی اپنے شیئر کی جو تھے وہ 50% سے نیچے لے آیا بلکل اور 50% سے جروری بھی نہیں نیچے لوجکل تو 50% سے نیچے چلے گئے پر اس کے اندر کیا ہوتا ہے بورڈ کی جو سیٹس ہوتی ہیں اس کے پاس پہ رائٹس ہوتے ہیں تو وہ رائٹس چلے جاتے ہیں آج کے ٹائم پہ بہت بڑی ایٹک کمپنی ہے شاید ان کے فاؤنڈر کو بھی ان کی کمپنی سے نکالا جا سکتا ہے کس کی بات کر رہے ہیں بائی جوز کی اچھا اوکے بہت میوز میں آرہا ہے انٹرنل آرہا ہے پتہ لگ جائے گا بہت بہت نہیں ہوگا ہاں جی ان کو ان کی کمپنی سے نکالا جا سکتا ہے کتے پسنٹ شیرن کی پاس 50% سے کمی 50% سے کمی 30% کے آس پاس آئی میرے ساتھ سے جو فیملی ہوتا کرتی ہے پر وہ سب سے لارجس ہولٹرز میں سے ایک ہے پھر بھی نکالا جائے گا کیونکہ وہ بورٹ میں سیٹ نہیں ہوتا یہ کھاش ریالیٹی ہے یہ ایسا ڈالیما ہے جو آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہے کہ آپ نے آگا سٹارٹپ کیا اور آپ کے پاس شیرن کے 50% سے کم ہوئے بلکل تو بائی بائی تاٹا آپ کا بھی ہو جائے گا بلکل تو آپ پروبلم سول کرنے کا سوچ رہے ہو اور آپ ہی گئے بائی بائی تاٹا اور سب سے بڑی پروبلم بتایا کیا ہے اگر آپ کمپنی کے 30% ہون کرتے ہیں اور میں نے آپ کو آپ کی کمپنی سے نکال دیا میں آپ کو نہ ایک روپیا دوں گا آپ کے 30% میں شیرن خرید ہوں 30% تو ہے تو کس کا کر رہے ہوگے کیا ناچ لو پیپر پہ آپ کے باس میں نے خریدی نہیں رہا آپ سے کیا کروگے اچھا آپ کو بچھرنے میں نہیں دے گا میں خریدی نہیں رہا آپ نے کردیا کیا کسی اور تو ٹانسٹ کر سکتا ہوں گے ہاں تو تو انویسٹر نے ایک اور رکھتے ہیں رول رکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس سب سے پہلے تم کوشن پوچھو گے اور مجھ سے پوچھ کے ہی آگے بے سکتے ہو بیچ لو 30% کا کیا کرو گے تو ابھی اشنیر گوویسی میں پسے ہو گے ان کے پاس میں شیرن ہے کمپنی کے کمپنی سے نکال دیا سیلری بھی نہیں مل رہی ہے بینڈ بجا پڑا تو لاس میں کیا آپ لوگوں کیا آپ میرا ایڈیا یہی ہے اگر تم سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہو یا کرنٹلی کر بھی رہے ہو تو ہمیشہ اپتمیسٹک سوچنے کے علاوہ نیگیٹیب بھی سوچو ابھی تم کو لگتا ہے کیونکہ پچھر اچھی دکھائی دے رہی ہے ابھی سب کے سب کہہ رہے انڈیا کے گروتھ سوری ہے دس سال بہت چھے ہونے والے ہونے والے ہیں پر فیوچر برا بھی ہو سکتا ہے تو دولوں چیزیں کنسیڈر کر کے چلو بس میرا یہ ماند ہے تینکیو ویری مچ تینکیو سائل تینکیو ویری مچ اور آپ لوگ کے کیا کمنٹس ہیں نیچے کمنٹ سیکشن بتائیے اور ہم لوگ ملتے میری نیکس ویڈیوکر میں بابائی شبکیات بیسی گیا اب بیڈے زین گوڈ نائٹ